سینیٹر فیصل وافدہ کی عدلیہ کے متعلق متنازع پریس کانفرنس سپریم کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس لے لیا چیف جسٹس قاضی فازیسہ کی سربراہی میں تین لکنی بینچ کل از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا جسٹس ارفان سادت اور جسٹس نئی مفتر اخوان بینچ کا حصہ ہوں گے چیف جسٹس نے بلایا ہے تو ضرور جاؤں گا سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں انہوں نے ایک سوال کیا تھا کسی کا نام نہیں لیا سوال کرنا ان کا حق ہے اپنی بات پر قائم ہے اگر ان کی پگڑی اچھا لی جائے گی تو وہ بھی اچھا لیں گے جسٹس اثر من اللہ نے ان کا نام لے کر پروکسی کہا تو ان کو ثبوت دینا پڑے گا جو بات انہوں نے کی وہی باقی ارکان نے بھی کی تو صرف انہیں کیوں نوٹس کیا گیا وہ معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ تک لے کر جائیں گے اب جو بھی ہوگا برابری پر ہوگا فیصل وارڈا کی پروگرام بریکنگ بیریئرز وید مالک میں گفت کو سینیٹر فیصل وارڈا کی نیوز کانفرنس کی سپریم پورٹ میں دورانے سماد گون جسٹس اثر من اللہ نے اٹرنی جرنل منصور عثمان ایوان کو روشٹرم پر برائیا کہا کہ آپ نے ججز کو پروکسی کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا کیا آپ پگڑیوں کے فٹبال بنائیں گے اٹرنی جرنل نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کو توہین آمیز کہ دیا کہا کہ کل کے پریس کانفرنس افسوسناک تھی اگر میں کرتا تو میں اس کو تسلیم بھی کرتا کوئی ایسی بات نہ ہوتی کہ اگر میں نے کیا تو میں تسلیم نہ کرتا میرے خیال میں جو بھی کر رہا ہے یہ پروپوگنڈا کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر سپرم کورٹ پیشی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل تصویر بنائے جانے اور لیگ کرنے کی تحقیقات تصویر کمرہ عدالت کے بائیں جانے بیٹھے افراد میں سے کسی ایک نے بنائی سی سی ٹی وی فوٹیش میں تصویر بنانے والا ایک نوجوان وکیل نمائی شاکت بسرہ کہتے ہیں تصویر انہوں نے نہیں بنائی سپرم کورٹ میں نیپ ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات ہوئی بانی پی جی آئی ویڈیو لنگ پر دلائل کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے رہے قومی اسمبلی میں تاریخ بشیر چیما اور زرتاج گل میں تل کلامی تاریخ بشیر چیما نے مبینہ طور پر نازیبہ الفاظ استعمال کیے اپوزیشن ارکان کا ایوان میں شدید احتجاج اور ہنگامہ آ رہا ہے پینل آف 6% کی رکن چہلہ رضا نے جلاس کا 11 بجے تک ملتوی کر دیا اپوزیشن ارکان کی سپیکر سے ملاقات زرتاج گل سپیکر کو حقائق آگاہ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے سنی اتحاد کاؤنسل کا تاریخ بشیر کے معافی مانگنے اور بجٹ سیشن تک رکنیت موطل کرنے کا مطالبہ کیا تاریخ بشیر نے معافی مانگنے زرتاج گل نے قبول کر لی ریمیل پارلیمنٹیرین ہیں آپ اپنے فریجوری بنچے سے اوٹھ کے آئے ہیں اس کی سیٹ کے پاس اور ان کو تھرٹن کیا ہے ان کو گالیاں دی ہیں لٹرلی گالیاں دی ہیں یاد رکھے ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں کسی طریقے سے بھی اگر ہمیں کچھ کہتا ہمارے قائد کو کچھ کہتا تو کوئی بات نہیں ایک ہواکین پہ اس نے جو حملہ کیا ہے یہ بخشنے کے قابل نہیں تاریخ بشیر چیما کے نازیبہ ریمارکس پر ارکان کا اثار افسوس ساتف پان بولے چیما صاحب نے جو حرکت کی کوئی پارلیمنٹیرین نہیں کر سکتا اپنی سیٹ سے اٹھ کر آئے اور خاتون رکن کو گالیاں دی اکبال آفریجی نے کہا ایسے شخص کا اسمبلی میں بیٹھنا توہین ہے خوشخال ہٹک بولے ایک گالیاں سب نے سنی سپیکر بھی غصے میں ہے دھوری شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے جج ہو سکتا ہے تو وہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کی فیوچر سے کھیلنے کے مترادف ہے دھوری شہریت والا رکھنے پارلیمنٹ نہیں بن سکتا تو جج کیسے بن سکتا ہے امکیم نے بھی سوال اٹھا دیا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ اسے اور ملک کا حلف لیں اور دوسرے ملک میں واپس آ کر طاقتور کرسی پر بیٹھ جائیں عدلیہ کو فازل جج کے بارے اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا چاہیے نواز شہریت کو اکامہ کی بنیاد پر گھر بھیجا گیا عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا فوج اس ملک کے دفاع کی آخری لکیر ہے جس ترہا ادارے ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں لگتا ہے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلامباد ہائی کوٹ کا جسٹس بابر ستار اور جسٹس اثر من اللہ نے گفتگو کا ریکارڈ دینے سے انکار ریجسٹرار آفیس نے سینیٹر فیصل وابدہ کے خط کا جواب دے دیا تاہا جج بھرتی ہوتے وقت جسٹس اور اوبی دوار کے درمیان گفتگو کا ریکارڈ یا منٹس نہیں لکھے جاتے جسٹس اثر نے بھی جسٹس کے خط پر ازخد نوٹس کیس میں اس کو واضح کیا جیڈیشل تانسل نے مشاورت کے بعد جسٹس بابر ستار کو جج بنانے کی منظوری دی تھی آئین میں جج بننے کے لیے کسی اور مرکی شہریت یا رہائش رکھنا ناہلیت دی لاپتہ صحافی کا کیس وزیراعظم کی طلبی کا اندیا اسلامباد ہائی کوٹ نے سیکریٹری دفاع اور حساس ادارے کی افسر کو طلب کر لیا جسٹس محسن افتر قیاری نے کہا کہ اگر زمیداری اتا نہ کی گئی تو وزیراعظم کو بھی بلائیں گے صحافی کو لاپتہ افراد پر بات کرنے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا بائی سے شرم بات ہے ہم ست کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے کانون سازی ہونی چاہیے لاپتہ افراد کے معاملے میں سزائے موت ہونی چاہیے امید ہے لاپتہ افراد ایکٹ بنے گا آرڈیننس لانے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں آرڈیننس کے ذریعے ایک شخص کی مرزی پوری قوم پر ثوب دیتے ہیں کیا ایسا کرنا جمہوریت کے خلاف نہیں سپریم کورٹ میں نیپ ترامین کیس کی سماعت کا حکمہ کہا گیا آرڈیننس کے ساتھ صدر کو تفصیلی وجوہات نہیں لکھنی چاہیے جسٹس ادھر من اللہ نے ریمارکس دیئے پارلیمنٹ کے ساتھ بدنیتی منصوب نہیں کی جا سکتے آئین پارلیمنٹ کو کانون سازی کا اختیار دیتا ہے عدالت کی بانی پیچھے آئے کو آئندہ سماعت پر بھی ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی ہدایت اگر مجھے کوئی قانون پسند نہیں تو کیا اسے محتل کر دوں کیا یہ دیانت داری ہے ہم کب تک اس بے وقوفانہ دور میں رہتے رہیں گے چیف جسس کازی پائز ایسا کے ریمارکس جسس ادھر من اللہ بولے اچھا تھا یا برا لیکن پریکٹس ان پروسیجر ایک کو عدالت میں محتل کر رکھا تھا حکومتی وکیل نے کہا بینچ کی ایک روکن منصور علی شاہ نے رائے دی پریکٹس ان پروسیجر کو تیہ کیے بغیر نہ کیس پر کاربائی آگے نہ بڑھائی جائے چیف جسس بولے کانون درست نہیں ہے تو اسے ایک الادم قرار دے دیں جسس جمال خان مندخیل نے کہا کیا کسی کو بلکو محتل کرنا پارلیمنٹ کی کاربائی کو محتل کرنا نہیں امید ہے آئندہ پیشی میں لائف سٹریمنگ کا حق دیا جائے گا علی محمد خان کہتے ہیں بانی پیٹی آئی کو عام پاکستانی کا حق تو دیا جائے بانی پیٹی آئی کی کیسز ختم ہو رہے ہیں جھوٹ کا پلندہ ردی کی ٹوکری میں جا رہا ہے عدد کا کیس ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ میں نہیں دیکھا سینیٹر فیصل دعوید بولے چیف جسٹس نے کہا بانی پیٹی آئی کو لائف سٹریمنگ پیش کریں آج پتہ چلا کہ یہ سب لائف نہیں چلا آزاد جمعہ کشمیر کے عوام کی دلوں کے ساتھ ہیں ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں یہ جو چند دن پہلے جو ایک تحریک اٹھی تھی یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا اور توڑ پڑ ہوئی اس کی یتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے انتشار بسند اناصر آزاد کشمیر میں قتل و غارت چاہتے تھے پچھلے کچھ روز انتہائی تشویشناک تھے جو لوگ شہید ہوئے اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں شہدہ کے علی خانہ کو امدادی پیکش دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کابینہ سے خطاب وزیراعظم کا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا بھی دورہ بولے منصوبے پر پانچ ارب ڈالرز لگ چکے سستی بجلی کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں حکومت نے مدد پوری کی تو پاکستان میں تبدیلی ضرور نظر آئے گی وزیراعظم پنجاب کا تقریب سے خطاب چند ماہ میں سرکاری اسپتالوں کا نقشہ بدلنے کا اعلان علاش مفت ہوگا اور دوائیں بھی دی جائیں گی مزید کہا پنجاب میں گندوں کا کوئی بہران نہیں گندوں خریداری میں کرپشن کا راستہ بھی روک دیا چار ارب کا کسان پیکش لا رہے ہیں مہنگائی بھی مزید کم کریں گے وزیراعظم نے ہیلس سینٹر کھول نگر کے افتتا کیا بنیادی صحت کی سہولتوں کا جائزہ لیا پیٹرول پندرہ روپے انتالیس پیسے فیلیٹر سستہ نئی قیمت دو سو تیہتر روپے دس پیسے مکر ہے آئی سپی ڈیزل کی قیمت میں سات روپے اٹھاسی پیسے فیلیٹر کمی قیمت دو سو چوہتر روپے آٹھ پیسے ہوگری لائٹ ڈیزل سات روپے چوبن پیسے سستہ مٹی کے تیل کی قیمت میں نو روپے چیاسی پیسے فیلیٹر کمی وزیراعظم کی منظوری سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق عوام پیٹرولیم قیمتوں میں کمی پر خوش مزید ریلیو کی فراہمی کا مطالبہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے حکومت کی طرف سے جو حکومت نے جو عوام کو ریلیو دیا ہے کی یہ تو ہے انہوں نے انشاءاللہ دیکھ لینا آئے دنوں میں پھر بڑھا دیں گے یہ آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں پر آگئے اور ابھی بھی پیٹرول کے پندہ روپے کم از کم ڈیڑھ سو روپے لیٹر ہونا کیا خوب سودہ نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے بعد بجلے کے نرخ بڑھانے کی تیاری حکومت کا عوام کے جیبوں سے مزید تین سو دس ارب روپے نکالنے کا پلان بجلے کی قیمتوں میں مزید پانچ روپے فی یونٹ اضافے کا امکان سی پی پی اے نے نپرا میں درخواست دائل کر دی نپرا تیس مائی کو سمات کرے گی جو شڑی گیا اس پر کمی نہ آئی تو میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں پیسکو چیف پر آپ کے خود جاؤں گا اور پھر میں خود بیٹھ کے وہاں سے شڑی کو بناوں گا اور پھر اگر پیسکو چیف یہاں مجھ سے یہاں پر رہے گا کیپی میں تو وہ پھر میرے شیڈل کے مطابق چلے گا وزیراعلا کیپی کی دھمکی کام کر گئی پیسکو نے لوڈ شیڈنگ میں کمی کا نیا شیڈل جاری کر دیا اب ڈیڈلائن ختم ہونے سے قبل چیف پیسکو کی متعلق آملے کے ساتھ وزیراعلا ہاؤس آمد لوڈ شیڈنگ کا دورانیا کم کرنے کے متعلق بریفنگ دی 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم کر کے 18 گھنٹے اور 18 گھنٹے کی 14 گھنٹے پر لائی جائے گی الیمین گنڈا پور نے لوڈ شیڈنگ کم نہ کرنے پر پیسکو دفاتر پر قبضے کی دھمکی دی تھی معاملے پر چیف انجینئر کی زیرے صدارت پیسکو حکام کا اجلاس بھی ہوا صدر آزف علی زرداری سے گورنر فیصل کریم کنڈی کی ملاقات گورنر خیبر پختنخواہ کا عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی فیصل کریم نے گورنر کے لیے اعتماد کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ آدھا کیا صدر کی گورنر کو مفاد عامہ کے لیے کام کرنے کی ہدایت فیصل کریم کے لیے اپنے فرائز کی احسن طریقے سے انجام دنگی کے لیے نیک پرشات کا اظہار خیبر پختنخواہ میں یہ کیا گیا ہے اس پر خیبر پختنخواہ حکومت کو فوری طور پر مافی مانگنی چاہیے اور اس فیصلے کو سے ویڈراؤ کرنا چاہیے علیہ مین گنڈا پور کل کے اقدام پر مافی مانگیں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل اینا میمن کا تقریب سے خیطاب کہا بانی بی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو تقسیم جھوٹ اور پروپیگنڈا کی سیاست سکھائیں انہوں نے کبھی سمجھداری والا کام نہیں کیا برے چیز کا نتیجہ بھی برا ہی ہوتا ہے پیپلز پارٹی عوام کے لیے ہر ممکن آسانیہ پیدا کرے گی حکومت رہی تو سندھ میں منشیات کا نام و نشان مٹا دیں گے بروچستان مسئلہ مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے گوڈ گورننس سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سرفراز بکٹی کا کوئٹا میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان فیسٹیول سے خطاب بولے کہ بروچستان کے نوجوان ہمارا فخر ہے حاصل کریں وصوبے میں نوکری فروخت کرنے نہیں دیں گے میرٹ پر ملازمتیں دیں گی بروچستان میں بم دھماکوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں بوشہ بی بی کا میڈیکل چیک اپ کرانے سے انکار خون کا نمونہ بھی نہیں دیا بانی پی ٹی آئی کا سامپل پنس کی ٹیم نے لے لیا بانی پی ٹی آئی کا طیبی مائنہ عدالتی حکم کی روشنی میں ڈاکٹر فیصل کی نگرانی میں ہوا بانی پی ٹی آئی احتساب عدالت میں کئی مرتبہ بوشہ بی بی کے مائنے کی درخواست کر چکے بوشہ شوہر کے کہنے پر بھی ٹی بی مائنے کے لیے رازی نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی کے فنز اسپتال میں مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ احتساب عدالت میں پیش کی جائیں گے میری اہلیہ کی لندن میں بھی جائداد ہے بطولے بزنسمن جہاں چاہوں گا انویسٹ کروں گا وفاقی وزیر داخلہ محسن لکوی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی گوشواروں میں بھی پروپرٹی کا ذکر ہے دوبے میں بہت سے لوگوں کی جائدادیں ہیں جن کا نام نہیں آیا لگتا ہے مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات آئی ایم ایف کا غربت کے خاتم اور سماجی تحفظ کے پروگرامز کو مزید توسی دینے کا مطالبہ پی آئی ایس پی کی کوریج میں اضافہ اور شفاظ کے جقینی بنانے پر زور آئندہ مالی سال پاکستان کی بائیس رب دولر کی ضروریات پوری کرنے کے پلان پر بھی غور پینڈا بانڈز کا اجرا آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر پلان میں شامل دوس ملکوں سے تقریباً بارہ عرب ڈالر کر رول اوگر کرنے کا بھی حصہ بنا لیا گیا پاکستان سٹراک ایکچینج میں مصفت روح جان کاروبار کے چوتھے روز بھی تیزی رہی مارکٹ پچھتر ہزار پوائنٹ سے زائد پر ٹریڈ ہوتی رہی کاروبار کی اقتتام پر ہنڈرڈ انڈکس میں دو سو چھاسد پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ چوہتر ہزار نوست تیس پر بند ہوا دوسرے جانب ڈالر کی قیمت میں اتار چھڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا